فرمنٹیشن ہم جانتے ہیں کہ سیلولا رسپوریشن میں گلکوز کا ملکیول اکسیڈیشن ریڈیکشن ایکشن سے گزتا ہے اور اس سے ایٹی پی کی شکل میں توانائی نکلتی ہے فرمنٹیشن وہ امول ہے جس میں گلکوز کی نمکمول اکسیڈیشن ریڈیکشن ہوتی ہے انسان فرمنٹیشن کے امول کو صدیوں سے جانتا ہے مگر اسے فقد ہے کہ میں یہ مفجد خیال کیا جاتا تھا اٹھارہ اور ستاون میں پاسٹر نے سندانوں کو کائل کیا تمام قسم کے فرمنٹیشن دراصل مائکرو آرگن کی سرگرمیوں کا انتیجہ ہوتی ہے اس نے دکھایا کہ جہاں فرمنٹیشن ہو رہی ہے وہاں ہمیشہ مائکرو آرگن بھی نمو پا رہے ہوتے ہیں فرمنٹیشن کی کئی اقسام میں عام طور پر فرمنٹیشن کی اور کسی مائکرو آرگن کے کسی مقصود گروپ کی خاصیت ہوتی ہے فرمنٹیشن کے دوران بننے والے پروڈکٹ کے حوالے سے اس امبل کو مختلف اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے کاربوائیڈریز کی فرمنٹیشن کے ابتدائی مرائل ریسپاریشن کے مرائل جیسے ہیں یہ مرگ گلائکولائیسیزی سے شروع ہوتا ہے جس میں گلکوس کا ایک ملکول ٹوٹ کر پائیروک ایسیڈ کے دو ملکول بناتا ہے مختلف مایکرو آرگنز اگلے رییکشن کے کو مختلف طریقوں سے چلاتے ہیں اس کے انتیجے میں پائیروک ایسیڈ سے مختلف طرح کے پروڈکٹ سے بنتے ہیں کاربوائیڈریز کی فرمنٹیشن کی دو بنیادی قسام آگے بیان کی گئی ہیں الکولیک فرمنٹیشن ییسٹ کے ذریعے یہ فرمنٹیشن کئی قسم کے ییسٹ مسٹروں سیکرو مائیسٹیز سیری ویسائی کرتے ہیں یہ مل بہت اہم ہے اور اسے اور کمیر روٹی بیئر شراب اور کشید کا رسپیرٹ بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس مل کے دوران پائیروک ایسیڈ سے کاربو نیوکسائیڈ نکالی جاتی ہے بننے والی پرادکٹ یعنی ایسی ٹیلٹی آئیڈے کی ریڈکشن سے ایتھانول ایتھانول بن جاتا ہے اس فرمنٹیشن میں بننے والی کاربو نیوکسائیڈ یہ روٹی کے پھولنے کی وجہ ہوتی ہے لیکٹک ایسیڈ فرمنٹیشن میکٹیریا کے ذریعے اس مل میں پائیروک ایسیڈ کی ریڈکشن کر کے لیکٹک ایسیڈ بنایا جاتا ہے یہ مل بہت سے بیکٹیریا میں ہوتا ہے مسئلہ نے ٹرپیو کوسٹیزے اور لیکٹو بیسیلس کی کئی ہی سپیشیز یہ فرمنٹیشن ڈیری انڈسٹری میں بہت امید رکھتی ہے جہاں اسے دودھ کو تورش شکر نے دیں بنانے کے لیے اور مختلف قسم کی نیر بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے موسیقی